اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر ہم جمعہ المبارک کے فضائل کے متعلق سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو جمعہ اتا فرمایا اس کی بڑی فضیلتیں اور اہمیت ہے اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر ارشادات موجود ہیں لیکن ہم جمعہ کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ خاص مسلمان کے جتنے موالک ہیں ان میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی کاروبار سے تاکہ لوگ جمعہ کی خاص عبادات کو کر سکیں زیادہ زیادہ نیکیاں کر سکیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کر صلح رحمی کا ثواب بھی حاصل کریں لیکن ہم اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں ہم سنتے ہیں جمعہ کے متعلق تاکہ ہمارے اندر بھی جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے ذوق و شوق پیدا ہو جمعہ جوم عید ہے یہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لئے جمعہ سب دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ سلگائی نہیں جاتی جمعہ کے روز دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا اور جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب مسلمان یہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے اسی طرح عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کو حج ہو تو حج کا ثواب ستر حج کے برابر ہے جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب بھی ستر گناہ ہے یعنی عام دنوں میں کی گئی ایک نیکی اور جمعہ کے دن کی گئی ایک نیکی ستر گناہ زیادہ درجہ رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جمعہ کے دن اگر گناہ کوئی کرتا ہے تو اس گناہ کا عذاب بھی یہ ستر گناہ ہوگا لہذا ہمیں اللہ کی عذاب سے ڈرتے ہوئے جمعہ کے دن بالخصوص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ جمعہ کے فضائل میں نے کچھ آپ کو سنائے ہیں اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اوپر پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام صورت الجمعہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیس میں اس پارے کی یہ صورت مبارکہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو اذا نودی علی الصلاة جب نماز کے لیے ندا دی جائے جب نماز کی ازان ہو می یوم الجمعہ تی جمعہ کے دن فسعو الہ ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وذر البی اور خرید و فروخت چھوڑ دو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے انکنتم تعلمون اگر تم جانو تو جمعہ کی جب ازان ہو تو پھر سارے خرید و فروخت تمام معاملات کو چھوڑ کر جمعہ کی حاضری کے لیے ہمیں جانا چاہیے بعض لوگ جمعہ کی پہلی ازان اسے مراد ہے جمعہ کی پہلی ازان کے بعد بیان ہوتا ہے بیان کے بعد پھر جو ہے وہ بعد میں دوسری ازان ہوتی ہے تو عموماً لوگ دوسری ازان کے وقت آرہے ہوتے ہیں حالانکہ حکم قرآنی جو ہے وہ یہی ہے کہ جمعہ کی جب ازان ہو یعنی جب پہلی ازان ہوئی ہے تو اس وقت خرید و فروخت چھوڑ دو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ کرے گے ہم جاننے والے بنیں اور مال پر اللہ تعالیٰ کی حکم کو فوقیت دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کامیاب ہو جائیں